جیالہ جو آپ کا یا آپ کا کارکن جو خاموش ہے اس کو جگانے کے لیے آپ نہیں سمجھتے آپ کی پارٹی قیادت کو نون لیک سے مختلف لائن لینی پڑے گی بلے جو قانونی سرکمسٹانسز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں قانونی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ نون لیک جیسے میں نے ارض کیا کہ جو فسیلٹی نون لیک کو ملتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں ملتی پاکستان پیپلز پارٹی میں آصف زرداری صاحب نو سال ایک تسلسل کے ساتھ اور دو سال ایک تسلسل کے ساتھ گیارہ سال جیل میں پڑے رہے ہیں ان کی زبان کاٹ دی جائے اور میاں صاحب کا آپ دیکھ لیں فرق کتنا ہے کہ وہ ابھی ملتم تھے اور ان کو کوئی ملتم گیارہ سال کاٹ آئے اندر اور یہ مجرم ہو کے اور ان کی بیل چھے ہفتے کے لیے ہو گئی چھے ہفتے ہوئی ویسے علاج کے لیے ہے میاں صاحب کو کسی کو سمجھانا چاہیے کہ اگر آپ نے ملاقاتیں ایسی کی فضل الرحمن صاحب جیسی ملاقاتیں ایک دو اور کر دیں تو کوئی درخواستی نہ دے دے عدالت میں کہ جی ان کو تو علاج کے لیے بھیجاتا آپ نے وہ سیاست کر رہے ہیں یا بعد میں کبھی آپ کو پھر ضرورت پڑے اللہ نہ کرے اللہ کرے آپ کی صحت آپ صحت یاب ہوں مکمل صحت یاب ہوں پر واپس جا کے جیل میں اگر اس کے بعد پھر ضرورت پڑے تو پھر عدالتیں مائل نہ ہوں کہ آپ تو باہر جا یا آپ سے پھر یہ ایک مشروط اس پہ بھی مشروط کرنے آپ کی رہائی کو کہ آپ کسی سے سیاسی آدمی سے یا کوئی سیاسی میٹنگ نہیں کریں گے یہ ذرا سی میرے خیال میں چوک ہو گئی ہے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور میاں صاحب کو تکلیف زیادہ نہیں پہنچانی چاہیے کیونکہ میاں صاحب بہرحال بیمار ہیں اور خاصے بیمار ہیں